بولٹ پوائنٹس کے بعد اب بات ریال ٹرینڈز کی جب آپ گھر خریدتے ہیں تو قیمت دیکھتے ہیں، لوکیشن دیکھتے ہیں لیکن ڈیولپر کے برائنڈ کو کتنا گمبیرتہ سے لیتے ہیں کیا آپ فسکل ٹرسٹ، آر او آئی، پروجیک کوالیٹی، انڈسٹری ریپورٹیشن، بائرس انڈورسمنٹ، ایسپیریشن اور ریکال ویلی جیسی باتوں پر بھی گوھر کرتے ہیں دراصل یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ریال اسٹیٹ ہی ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر ٹرانسپرینسی سب سے کم ہے اور بیواد سب سے ادھک ہیں دیش بر میں لاکھوں ہوم بائرس، ڈیولپرز کی دھوکہ دھڑی کا شکار بھی ہوئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو ڈیولپرز سے جڑی ان باتوں کی جانکاری نہیں ہوتی اور ڈیولپرز کو اپنے برینڈ کی چنتہ بھی نہیں ہوتی لیکن کچھ گنے چنے ریال اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں جو اپنے برینڈ اور بزنس کو لے کر کمیٹیڈ ہوتے ہیں دیش کے ایسے ہی ٹاپ برینڈز کے لسٹ جاری ہوئی ہے ٹریک ٹو ریالٹی نے دیش کے سب سے ٹاپ ریال اسٹیٹ ڈیولپرز کی ریٹنگ جاری کی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس بار برینڈ ایکس ریپورٹ میں کون سی بیسٹ ریالٹی برینڈز ہیں جو مارکٹ اور کنزیومر کی امیدوں پر کھڑے اترے ہیں اس پر خاص چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابشیق کپور گروپ سی ایو اور ڈیریکٹر پوروانکرہ لیمٹیڈ ہمارے ساتھ روی سنا ہے سی ایو ٹریک ٹو ریالٹی تو بہت صاغب کریں گے ابشیق اور روی جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ابشیق جی سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریال اسٹیٹ میں برینڈ کانسیس ڈیبلیپرز بہت کم ہیں یہ اس لیے اور حیران کرنے والا ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں دوہزار تیس تک اس سیکٹر کے ایک ٹرلین ڈالر ہونے کی لیکن ٹرانسپیرنسی کی کمی انفیر پریکٹس کے چلتے بہت کم ریال اسٹیٹ ڈیبلیپرز ایسے ہیں جو گمبیرتہ سے اپنے برینڈ پر کام کرتے ہیں ہم نے دیکھا برینڈ ریٹنگ میں پورو آنکرہ کی استحتی بہتر ہوئی ہے پچھلے سال کے مقابلے اس سال ویتی پردرشن بہتر ہوا ہے اس کے لیے کیا رہنمیتی اپنا ہی آپ نے دیپک شکریہ شوہ پہ انوایت کرنے کے لیے دیکھیں جو ہماری رہنمیتی ہے اس سال کی اور وہ پچھلے تین چار سالوں سے ہم اس سٹریٹیجی کو کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ بیسکلی فوکسٹ ہے کہ ہم جتنا ہمارے پاس جو لینڈ بینک ہے جو ہم آلیڈی پرچیز کر چکے ہیں جو ہمارے بیلنس شیٹ پہ ہے اس کو ہم پہلے مونیٹائز کرنا شروع کریں اور اس کے اوپر اس کو لانچ کریں تو جو سپیڈ ہویا ہے ہماری لانچ کی اور جو پروجیکٹ کی وہ ہمیں ایمپروف کیا ہے اور کافی ایمپروف کیا اگر آپ ہمارا سیلز کا نمبر دیکھیں تو فرسٹ کورٹر یہ فینانچیل ایر کا ہمارا سیلز کا نمبر گیارہ سو چھپیس کروڑ کا ہے جو کی ایک سو اننیس پرسنٹ ہائر ہے سین کورٹر لاسٹ یر سے ہمارا جو برینڈ کا تھیسس ہے وہ کسٹمر کو لے کر کے کسٹمر کو سینٹر میں لے کر کے وہ بنا ہے تو یہ تینوں چیزوں کو لے کر کے ایک ریسپیکٹ آ رہی ہے اور ریسپیکٹ آ رہی ہے ہمارے برینڈ کے لیے مارکٹ میں جس کی ویشہ ایک برینڈ کا پرسیپشن ایمپروف ہو رہا ہے بلکل اگلے پانچ سال کا وزن لے کر آپ چل رہے ہیں برینڈ کو اور بہتر بنانے کے لیے روی جی بڑا ہی ٹرکی اور الگ طرح کا کام ہے کسی برینڈ کو ریٹنگ دینا وہ بھی تب بڑے اس طرح پر سیکٹر میں انفیر پریکٹیس ہو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میٹھڈالوجی کیا ہے ہم بہت کلیر تھے پہلے دن سے کہ ہم ایک ایسا قولیٹیٹیو سروے کریں گے جو آپ کے فسکل پرفارمنس کو بینچمارک نہیں بناے گا ہمارے لیے آپ کا جو فسکل پرفارمنس ہے وہ بائر کے کمفرٹ لیویل کے لیے ہے کہ یہ ڈیفلاپر فسکل وجہوں سے ڈیفولٹ نہیں کرے گا اب اس میں میں دو چیز بتا دیتا ہوں چونکہ ہمارا سروے بہت ہیٹروجینس ہوتا ہے اور یہ سمبھب نہیں ہے کہ ہم ہر ڈیفلاپر کے ایک کل نمبر آف بائر سے بات کریں تو ہم اپنی میسوڈالوجی کچھ ایسے رکھتے ہیں کہ سبوز ہم نے ایک بائر سے بات کیا جس نے ڈیفلاپر اے سے گھر خریدا ہے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ اچھا گھر خریدنے کے پہلے آپ نے سوٹ لیسٹ کیا ہوگا چار یا پانچ پروجیکٹ تو آپ نے اسی سے کیوں خریدا اگر بائر یہ کہتا ہے کہ میں نے اے ڈیفلاپر سے اسی لیے خریدا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ پرائیس کمپیٹیٹیو تھا لیکن میرا ایسپیریشن تھا کہ میں ڈیفلاپر بی سے خرید ہوں لیکن میں اس کے پرائیس پوائنٹ کی وجہ سے نہیں خرید پایا ایسے میں میں آپ کے ڈیفلاپر اے کو صرف ویلیو فور منی کا سکور دوں گا لیکن ایسپیریشن لیول کا سکور ڈیفلاپر بی کو دوں گا تو یہ ہم نے ایسی میتھوڈالوجی ڈیفلاپ کی ہے کہ ہم بائر کا پوچھو کنجیومر سائیکوکراف کہتے ہیں ہم پورا کنجیومر سائیکوکراف پڑھتے ہیں اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ہم دو سوال جنور پوچھتے ہیں کیا آپ سیم ڈیفلاپر سے فیوچر میں گھر خریدیں گے کیا آپ اپنے فرینڈ اور فیملی کو اس ڈیفلاپر کے پاس ریفر کریں گے اگر یہ دو چیزوں کا جواب پوچھوٹیو ہے تب آپ کا برانٹ ریپیوٹڈ ہے ٹھیک بات ہے ریل سٹیٹ میں کوئی ریفر تب ہی کرتا ہے جب اس کا خود کا انبہو بہتر ہو ابشیق جی آپ کے برانٹ کو دیکھتے ہوئے موونگ فوروڈ چیلنجز کیا دیکھ رہے ہیں جی دیپا یہ بہت اچھا سوال ہے دیکھیں سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے کسی برانٹ کے لیے ابھی روی جی نے بات کی ترانسپرینسی کی تو جیسے ہماری برانٹ کا ریپیوٹیشن مارکٹ میں ایسا ہے ترانسپرینسی کو لے کر کے ہم بہت ہی ہائی ریٹنگ پہ ہیں ترانسپرینسی اور گورننس کو لے کر کے انفرمیشن کو لے کر کے جتنی انفرمیشن ہم ایسے دیولپر ڈسکلوز کرتے ہیں یہ مارکٹ میں جنرل پرسیپشن ہے کہ کوئی دیولپر اتنی انفرمیشن نہیں دسکلوز کرتا ہے لیکن کھالی اس سے ٹرسٹ نہیں آتا ہے ٹرسٹ آج کی دیت میں جو نئی کنزیومر ہے جو نیا کنزیومر کسٹمر ہے اس کو آج دیکھنا ہے اس کو آج سمجھنا ہے کہ آج برینڈ یا آج وہ اگرینڈ کیسے بیہر کرنے تو اس کو لے کر کے کلچرل چینج ہوتا ہے کیونکہ ایمپلوئیز کے اندر بھی ایک چرن ہوتا ہے آپ الگ الگ ڈیولپرز کی پاس کام کر کے آتے ہیں کلچرل بیگراؤن سے آتے ہیں تو جو کلچرل ٹرانسفرمیشن ہوتا ہے ایمپلوئی کا وہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے تو ہمارا فوکس اس پہ ہے کہ ہم اس کلچر کو جیسے اگر آپ اگزیمپل میں لوں گا ٹاٹا کا آپ اگر کسی بھی ٹاٹا اورگنیزیشن میں جائیے ان کا ایک سنٹرل کلچر ہے ایک سنٹرل فیلوسفی ہے اس طرح کا جو کلچر اور فیلوسفی کو بیل کرنا ہوتا ہے وہ سب سے مین فوکس ہوتا ہے لیڈرشپ اور مینیزمنٹ کا تو ہمارا فوکس اس دیریکشن میں اسی چیلنج کو ہم پوری طرح سے پیس کر رہے ہیں روی جی آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ برینڈ ریٹنگ کر رہے ہیں ویسے تو کافی کچھ بدلاؤ ہوتا ہوا دکھا ہے ریرہ اور جی ایسٹی آنے کے بعد سے تمام بھرست بیلڈر بھی سرکاری ایجنسیوں کی ریڈار پر ہیں ایکشن ہوتا وہ بھی دکھ رہا ہے ایسے میں گلتی کے بیلڈر ہیں جن کی کارپرانالی کافی حد تک ساتھ ستری دکھتی ہے چیلنجز کیا ہیں بیسکلی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کی چونکہ ایسی کوئی سٹڈی انڈین ریل اسٹیٹ میں پہلے نہیں ہوتی رہی ہے اور دوسرا کی ریل اسٹیٹ میں ایک ایوارڈ دینے کا کلچر رہا ہے کی آپ ایوارڈ ایک پرائیس ٹیک کے ساتھ لیتے رہے ہیں تو جو ڈیفلپرز ٹاپ رینکڈ نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ فائی پلیئر میں نہیں ہیں یا ٹاپ ٹین پلیئر میں نہیں ہیں میری ڈیفلپرز سے بات ہوتی ہے وہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں کہ میں ٹاپ برانڈ نہیں ہوں میں کہتا ہوں کہ ڈیفلپرز اس چیز کو ریجیکٹ کر دیں گے اگر وہ ٹاپ برانڈز میں نہیں آ رہے ہیں جو ڈیفلپر ٹاپ برانڈز میں بھی ہے وہاں پہ بھی ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم نمبر ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں ہم تو نمبر ٹاپ تھری میں ہونے چاہیے تو یہ جو پرائیویٹلی وہ اس ریپورٹ کو اور میں یہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹلی بہت سارے ڈیفلپرز ہیں جو اس ریپورٹ میں اپنی رینکنگ کو بوسٹ آف کرتے ہیں آپ اپنے لینڈرز کو اپنے فائننسل انسٹیٹیوشنز کو دکھاتے ہیں لیکن جب ہمارے سے بات ہوتی ہے تو وہ ایک ٹریونگ بنا رہتا ہے کہ آپ نے ہمارے کو اتنا نیچے کیوں ریٹ کیا ہے اب شیق جی یہ بات کسی سے چھپی رہی ہے کہ انڈین ریل اسٹیٹ میں ٹرانسپیرینسی ڈاٹا کی بھاری کمی ہے ریرا کہتا ہے کہ ہر تین مہینے میں اپنے پروجیکٹ کی پروگرس ریپورٹ اپ ڈیٹ کریں اس کے بعد بھی ریرا کو چیتام نہیں دینی پڑتی ہے بیلڈر پھر بھی اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں ایسے میں اس انڈسٹری میں آپ خود کو کہاں پاتے ہیں دیپک آپ دیکھیں ہمارا شروع سے ایک فنڈامنٹل ویلیو سسٹم میں ٹرانسپیرینسی اور گووننس کو لے کر بہت ہی گہرہ وشواس رہا ہے اور اس کو ایک پرنسپل لے کر اس ارگنیزیشن نے اپنا ٹرسٹ اور برینڈ ویلیو کریئیٹ کیا ہے اور آج ہمارا گول اور ابجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے نیکس لیویل پہ لے جا سکیں کی کسٹمر آج کیا چاہتا ہے کسٹمر یہ چاہتا ہے کہ جو انفرمیشن ہے وہ ریلائیبل ہو اور وہ کمپلیٹ کلیاریٹی کے ساتھ اور ٹرانسپرینٹلی اس کو ملے اس میں کوئی کنکیوزن یا اس میں کوئی طرح چھپاؤ نہ ہو لیکن جو ہمارا پرسیپشن ہے کہ ہم اس میں کمپلیٹ پرنسپل ہی وشواس کرتے ہیں اور آگے روبست طریقے سے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ہم ہر طرح کا کلچر ایک جیسے میں آپ پیچھے بتایا کلچر ایک پرنسپل ہے لیکن ہم اس میں ٹیکنالوجی اور کئی پروسیس کو انٹریڈیوز کر رہے ہیں تاکہ پیپل ڈیپنڈنٹ نہ رہے کھالی یہ آنسو پروسیس کے تھرہ ایک ڈسپلن کی طرح سے انٹری سوال رویجی آپ سے ہوگا گیارہ سال سے برینڈ ریٹنگ آپ کر رہے ہیں ٹرانسپرنسی کو لے کر ڈیولپر لوکل آثوریٹی ریرہ اپنے دعوے کرتے رہے ہیں لیکن اوور آل بیتے ایک دشک میں برینڈ کو لے کر کتنا بدلا ہوا ہے ریل اسٹیٹ میں دیکھیں جہاں تک برینڈنگ کا سوال ہے ابھی بھی یہ جو لرننگ پروسیس سیکٹر کا ہے وہ بہت سلو ہے اور آج بھی جو سیم مارکیٹ میں اس بیلڈر کے ساتھ سیم پر بیچ رہا ہوں تو کیا فرق پڑ گیا اگر ہم سیم بیٹر رینگ پلیئر ہے یہ ایک میس نور ہے یہ بیسی ریل اسٹیٹ کی کمی کی بزر سے ہے ہم سے کئی فائنانسل انسٹی جب ہم داٹا مانگتی ہیں اور ہم وہ شیئر کرتے ہیں کئی بار ان کے لیے آئی اوپننگ ہوتا ہے کہ جس پلیئر کو انہوں نے سائج میں بہت کم رکھا تھا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پلیئر کا پرفورمنس بہت سائج بہت ہائی ہے اور میرے پاس ایسے ایک نہی ایک جامپل ہیں کوشش سٹریٹ کا سینٹیمنٹ کیا کہتا ہے